اسرائیلی فوج نے روس پر حملہ کر دیا جنگ کنٹرول سے باہر پیوٹن کا پارہ ہائی ہو گیا اسرائیلی فوجیں بھی لڑنے یکرین پہنچ گئی یکرینی صدر کی مدد کو بین الاقوامی فوجیں اور امداد پہنچنا شروع ہو گئی روس کا غصہ آپے سے باہر ہو گیا امریکہ کی ایک اور ہوشیاری اس جنگ کو کس جانب لے جائے گی یکرین میں اسرائیلی فوج کی موجودگی کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور یکرینی پارلیمنٹ کے رکن نے ایسا کیا بیان دیا ہے جس پر پیوٹن ایٹمی حملہ کر سکتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ جائے دوستو صرف یہودی صدر کو بچانے کے لیے اسرائیل بھی میدان میں آ چکا ہے جس کی تصدیق یکرین کے رکن پارلیمنٹ نے کر دی ہے دوستو پیوٹن کے منع کرنے کے باوجود اسرائیلی مداخلت کے بعد یہ جنگ کس قدر شدت اختیار کر سکتی ہے اس کا اندازہ انسانی سوچ لگا بھی نہیں سکتی اور اسرائیلی وزیراعظم بھی اس بات سے بخوبی واقف ہے کیونکہ روس کے صدر ولاد امیر پیوٹن نے یکرین کے بہران کے حلق سلسلے میں سہونی وزیراعظم نفتالی بینٹ کی سالسی کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا کریملین کے ایک بیان کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ نے یکرین میں دشمنی کو روکنے کے لیے اسرائیلی سالسی پر زور دیا تاہم پیوٹن نے انہیں بتایا کہ موسکو نے بیلاروس میں مذاکرات کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کر دیا ہے لیکن کیف اس موقع کو غنیمت نہیں سمجھ رہا دوستو ادھر یکرین کی پارلیمنٹ کے رکن نے ایک اسرائیلی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اسرائیلی فوج میں خدمات انجام دینے پر فخر ہے اور وہ اس وقت یکرینی پارلیمنٹ کے رکن کے طور پر کام کر رہے ہیں یکرینی پارلیمنٹ کے رکن الیکزنڈر نے سہونی ٹیلی ویجن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنی پناہ گاہ کا ذکر کیا اور کہا کہ اسرائیل میں ہر کوئی میزائلوں اور پناہ گاہوں سے واقف ہے میں اسرائیل میں رہ چکا ہوں اور ان چیزوں کو اچھی طرح جانتا ہوں عبرانی زبان کے چینل کی ویب سائٹ کے مطابق الیکزنڈر نے مقبوضہ فلسطین ہجرت کرنے کے بعد اسرائیلی فوج میں خدمات انجام دی اور پھر یکرین واپس آئے اور اس ملکی پارلیمنٹ کے ممبر کے طور پر منتخب ہوئے دوسرے جانب سہونی اخبار نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی رضاکاروں کی ایک فوجی یونٹ یکرین کی فوج کے دھانچے میں لڑ رہی ہے عبرانی زبان کے ذرائب لاکھ کے مطابق گولانی جیسی خصوصی یونٹوں میں شامل متعدد سہونی فوجی اس وقت یکرین روس جنگی مہاز کے اگلے مورچوں پر روسی فوجیوں سے لڑ رہے ہیں اخبار نے مزید کہا کہ آج یکرین کی خصوصی افواج میں اسرائیلی فوجیوں کی ایک قابل ذکر تعداد روسی فوج سے لڑ رہی ہے دوستو امریکہ نے کہا ہے کہ یکرین کی حمایت کرتے ہیں مگر جنگ میں نہیں کود سکتے امریکہ نے روس سے جنگ نہ لڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی افواج یکرین میں روس سے لڑائی نہیں کرے گی امریکی اور اتحادی اپنی سرحدوں کی حفاظت پوری طاقت کے ساتھ کریں گے امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی صدر پیوٹن کو روسی آمر قرار دے دیا امریکی صدر بائیڈن نے اپنے پہلے سٹیٹ آف دا یونین خطاب میں کہا کہ صدر پیوٹن دنیا میں تنہا ہو چکے ہیں آمر جب سبق نہیں سیکھتے تو وہ مزید افرا تفریح پھیلاتے ہیں ہم نے اپنی تاریخ سے یہی سبق سیکھا ہے جو بائیڈن نے یکرین پر حملے کی مضمت کی اور روسی پروازوں کے لیے امریکی فضائی حدود بند کرنے کا بھی اعلان کر دیا صدر بائیڈن نے اپنی تقریر میں نیٹو اتحاد کی تعریف کی اور کہا کہ پیوٹن کا یکرین پر حملہ کرنے کا منصوبہ سوچا سمجھا اور بلا اشتیال تھا امریکی صدر نے کہا کہ صدر پیوٹن نے سفارتی کوشش کو مسترد کیا وہ سمجھتے ہیں کہ مغرب اور نیٹو اس پر رد عمل نہیں دیں گے سٹیٹ آف دی یونین خطاب میں بائیڈن نے کہا کہ امریکہ یکرینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے دوستو یکرینی صدر نے کہا ہے کہ ہم جتنی مضامت کر سکتے تھے ہم نے کی اب یورپ کو ثابت کرنا ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ ہے یا نہیں یکرین کے صدر ولاد امیر زیلنسکی نے یورپی پارلیمنٹ سے ویڈیو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یکرین کے شہر خارکیف پر روسی حملے ریاستی دہشت گردی ہیں انہوں نے کہا کہ آج یکرین کے دارالحکومت کا دفاع ریاست کی اہم ترجیح ہے یورپ کے بغیر یکرین تنہا ہو جائے گا صدر زیلنسکی نے مزید کہا کہ یکرین نے اپنی پوری طاقت لگا دی اب یورپ ثابت کرے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے دوسری جانب نیٹو چیف نے کہا ہے کہ ہم اپنے اتحادی یکرین کی فوجی و مالی مدد کے ساتھ اس کی انسانی امداد کی بھی حمایت کر رہے ہیں تاہم ان کا کہنا تھا کہ نیٹو اتحاد اپنی فوج کیف نہیں بھیجے گا اسٹالٹن برگ نے کہا کہ نیٹو تنازع کا حصہ نہیں بنے گا اس لئے یکرین میں اپنی فوج اور لڑاکہ تیاریں نہیں بھیجے گا نیٹو چیف نے کہا کہ نیٹو ایک دفاعی اتحاد ہے جو روس کے ساتھ تصادم نہیں چاہتا دوستوں روس نے کہا ہے کہ یکرین میں آداف حاصل کرنے تک فوجی آپریشن جاری رہے گا وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یکرین میں اپنے آداف کو حاصل کرنے تک فوجی آپریشن جاری رکھیں گے سرگئی کا کہنا ہے کہ یکرین میں روس کے فوجی آپریشن کا اہم مقصد مغرب کے خطرے سے روس کو محفوظ رکھنا ہے انہوں نے کہا کہ عالم شدہ آداف کے حصول تک یہ آپریشن جاری رہے گا ایک پریس کانفرس سے خطاب میں روسی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد یکرین پر قبضہ کرنا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ روسی فوجی شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکنہ کوشش کریں گے روس کے وزیر دفاع کے مطابق ہمارے لیے سب سے اہم بات مغرب کے خطرے کے مقابلے میں روسی فیڈریشن کی حفاظت کرنا ہے وہ لوگ ہمارے خلاف جنگ میں یکرین کے عوام کو سوپر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جب تک ہم اپنے معین اہداف حاصل نہیں کر لیتے تب تک روسی فوجیوں کا آپریشن جاری رہے گا یکرین کے دارل حکومت کیف کے مرکزی ٹیلی ویجن ٹاور پر روسی فضائی حملے میں کم از کم پانچ افراد ہلاک ہو گئے البتہ امارت تباہ نہیں ہوئی اطلاعات کے مطابق شہر میں دھماکے کی آواز سنائی دی جس کے بعد بابی یار ڈسٹرکٹ میں واقع امارت سے دھوئے کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دیے گئے اور ایمیجنسی سروس کے مطابق اس حملے میں پانچ افراد مارے گئے یکرین کے حکام نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں فضائی حملے میں جلنے والی لاشوں اور تباہ شدہ گاڑیوں کو دکھایا گیا ہے دوسری جانے مغربی پابندیوں کے بعد وہاں ہزاروں شہری یورپی ہوائی اڈوں پر بھٹک رہے ہیں اور ان کا سہارا کوئی نہیں بن رہا اب تک کی اطلاع کے مطابق لاکھوں طلبہ مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے اس وقت یکرین روس اور یورپ کے مختلف بارڈرز کے اوپر پھسے ہوئے ہیں جبکہ ان کو نقل مکانی کرنے کے لیے کسی حکومت نے ابھی تک کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی انہوں نے کہا کہ عالم شدہ آداف کے حصول تک یہ آپریشن جاری رہے گا ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں روسی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد یکرین پر قبضہ کرنا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ روسی فوجی شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکنہ کوشش کریں گے روس کے وزیر دفاع کے مطابق ہمارے لیے سب سے اہم بات مغرب کے خطرے کے مقابلے میں روسی فیڈریشن کی حفاظت کرنا ہے وہ لوگ ہمارے خلاف جنگ میں یکرین کے عوام کو سوپر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جب تک ہم اپنے معین اہداف حاصل نہیں کر لیتے تب تک روسی فوجیوں کا آپریشن جاری رہے گا یکرین کے دارل حکومت کیف کے مرکزی ٹیلی ویجن ٹاور پر روسی فضائی حملے میں کم از کم پانچ افراد ہلاک ہو گئے البتہ امارت تباہ نہیں ہوئی اطلاعات کے مطابق شہر میں دھماکے کی آواز سنائی دی جس کے بعد بابی یار ڈسٹرک میں واقع امارت سے دھوئے کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دیئے گئے اور امرجنسی سروس کے مطابق اس حملے میں پانچ افراد مارے گئے یکرین کے حکام نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں فضائی حملے میں جلنے والی لاشوں اور تباہ شدہ گاڑیوں کو دکھایا گیا ہے دوسری جانب مغربی پابندیوں کے بعد وہاں ہزاروں شہری یورپی ہوائی اڈوں پر بھٹک رہے ہیں اور ان کا سہارا کوئی نہیں بن رہا اب تک کی اطلاع کے مطابق لاکھوں طلبہ مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے اس وقت یکرین روس اور یورپ کے مختلف بارڈرز کے اوپر فسے ہوئے ہیں جبکہ ان کو نقل مکانی کرنے کے لیے کسی حکومت نے ابھی تک کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی